اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جماعت دوام کا نکش نمبر اٹھرہ طالب علم کے بولنے برتاؤ سوالات کے جوابات دینے رد عمل ظاہر کرنے کے دوران طلبہ کے چہرے پر اعتماد ظاہر ہونا یہ ہمارا نکش ہے آج ہم اس نکش کے اندر دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو بولنا ہے آپ کے چہرے پر کس طرح سے تاثرات ہونا چاہیئے یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاداب عبد الماجد خان ہے میں چھٹی جماعت میں زیر تعلیم ہوں میں پرچار عوامن و مہادی اردو اسکول نمبر تین کا تعلیب علمو ہوں میری تقریر کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حظیم تعلیم معلم ہے روشنی کے امین ہے آقا روح ماہو جبین ہے آقا روشنی کے امین ہے آقا روح ماہو جبین ہے آقا صرف ایک قوم کے نہیں رحمت للعالمین ہے آقا وما ارسلناکہ الا رحمت للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہمارے نبی رق کے معزز خبیلیں پریش سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا ہمارے نبی باعث اپریل پانسو اکیتر کو مکہ میں پیدا ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ نے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لی وہی قرآن کا پہلا نور جو اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت پر نادل فرمایا تو وہ اقراء کی تاوندگی تھی یعنی پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا محلم منع کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سخی ہونے کے انگینت دلیل ہیں لیکن فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار مکہ کی معافی ہے جو عالم انسانیت کو ایک ایسا درس دے گئے جو دنیا کبھی فراموش نہ کر سکے گی حضور وہ شخص ہیں جن کی تعلیمات سے پوری دنیا میں اجالہ پھیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک اللہ کی راہ میں چلتا رہا میرے نبی کی تعلیمات میں صداقت تھی جس کی بدولت حضرت ابو بقر صدیق بن گئے میں نبی کی تعلیمات میں عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق کے عظم بن گئے میں نبی کی تعلیمات میں سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان غنی بن گئے میں نبی کی تعلیمات میں بہادری تھی جس سے حضرت علی شیر خدا بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قائد و معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا جن کی تعلیمات سے پوری دنیا منور ہے سوتے ذہنوں میں رنگ بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آیا تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا میں آخر میں اس پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں اس رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنے بندوں کو حضور کی قیادت عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کا قائد و سالہ بنا کر بھیجا خدا حافظ